ماں کا دودھ سے شریر کو ہی ٹف نہیں بناتا بلکہ دماغ کو بھی شارپ بناتا ہے کچھ اسٹیڈیز کے مطابق جو بچے لگتار ایک سال تک ماں کے دودھ پر پلتے ہیں وہ انگلیش اور میٹس میں زیادہ بہتر اسکور کرتے ہیں کسی بھی پوشٹک آہار کا ماں کے دودھ سے کوئی مقابلہ نہیں یہی وجہ ہے کہ نوچات کو پورے ایک سال تک صرف ماں کا دودھ پلانے کی صلاح دی جاتی ہے یہ دودھ شریر کے لیے تو پوشٹک ہوتا ہی ہے کیا آپ چانتے ہیں کہ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کا دماغ پڑھائی میں بھی دوسرے بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے ایک اسٹیڈی میں ہوئے خلاصے سے ماں کے دودھ اور اگزام میں ماں کا کنیکشن صاف ہو گیا ہے جن بچوں نے لگتار ایک سال تک اپنی ماں کے دودھ کا سیون کیا ان کے ماں دوسرے بچوں کے مقابلے زیادہ رہے ایسے ہوئی اسٹیڈی اسٹیڈی کے لیے سال دو ہزار سے دو ہزار دو کے بیچ جن میں چار ہزار نو سات چالیس بچوں کو چنا گیا ان سبھی بچوں کے پڑھائی کے ریزلٹ کا آکھلن کیا گیا اس آکھلن میں کیون ایک کی پوائنٹ شامل کیا گیا کہ سبھی ٹینیجرز کو پریابت بریشت ملک پینے کو ملا ہے یا نہیں ان کی آرکھیک استطیق جیسے بندوں کو اس ریسرچ میں شامل نہیں کیا گیا حالانکہ ماں کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ضرور لیا گیا جس کے لیے ان سے بیس شبنوں کی ووکیبلری ٹیسٹ لے گئے اسٹیڈی کے نتیجے اسٹیڈی میں سامنے آئے نتیجے چونک آنے والے تھے ریسرچرز نے بچوں کے جیسی ایسی کے گریس کا ادھیان کیا جن بچوں نے پورے ایک سال تک ماں کا دودھ پیا تھا ان کے ریزلٹ ماں کا دودھ نہیں پینے والے بچوں سے کہیں زیادہ بہتر تھے انگلیش میں ان کے فیل ہونے کی سنبھاونہ دوسروں کے مقابلے پچیس پرتیشت تک کم تھی اسی طرح جن بچوں نے چار ماہ تک دودھ پیا یا وہ بھی ماں کے دودھ سے بنچت رہے بچوں سے آگے تھے اسٹیڈی کے مطابق پرکشہ کے بہتر نتیجے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے انہیں ضرور بریشٹ فیٹ کرانا چاہیے لیکن جو کچھ کارنوں سے اس میں پیچھے ہیں انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ریزلٹ کو بہتر بنانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں